امام ربانی کا یہ جملہ بات خطر جس وقت اکبر کے سامنے میرے آقا امام ربانی کرے تھے وہ رسول اللہ ساری جہانگیر کی آگے تو جہانگیر کی آدب تھی کہ وہ سلزہ کرواتا تھا لیکن سکار امام ربانی کا یاستانہ حضور شب الاسلامت القریب رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں ان کی روح مبارک کی توجہ اپنے کوٹے دل پر رہ کر اس کی صلاح کے لئے ارز کر رہا ہو سکار امام ربانی جن کا نام آنے سے سیر و خون پڑھ جاتا ہے بولو سکار اوہ بندہ شیر نہ ہو شیروں کی باتیں تو کرے بندہ نیک نہ ہو نیکوں کی بات تو کرے سکتہ دیکھو توہید فکری کیسی توہید کا بیان ہو گیا یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں کسی کے نظام کو ماننا اللہ کے مقابلے میں کسی درجان کو تصریف کرنا یہ فکری شرک ہے اور نشبندی تو اس کے جانی نشبت یہ سن لینا پھر آپ سے محقات کبھی ہویا نہ ہو گوھر کرو اس بات حضرت سکار امام ربانی جب جہانگیر کے دردار میں پہنچے تنہا ہے فکر کا جہانگیر کتنا طاقت پر بادشاہ پڑھی گیا جب اس نے کہا کہ سر جھکائیے ابھی سامزالہ سامزکر کر رہے تھے فرما سر نہیں جھکے گا ادھر کیونکہ درداری ملہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں جو تعلیل کر کے کہتے ہیں نیا احمد یہ دو سفید ہاتھی آ چکے ہیں اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا تو جہانگیر کے ہاتھی تیرے اس چھاکی پر پاؤں رکھ کر تجھے مارے ڈالے کے تو کہا پھر تو کہا دیکھو ابھی حال جو ہے نا یہ مکرہ کیفیت ہے اور اس تراری کیفیت ہے احمد ایک دان کرو امام ربانی سے کہہ رہا ہے ابھی اللہ پلکھی چھکا دو سر نہیں لگا رہے نا تو پلکھی پیچھے کر دو جو رخصت پر دعمل ہو سکتا ہے امام ربانی نے فرمایا یہ پلکھی بھی خدا کے آگے جھکیں گی اور یہ دل بھی خدا کے آگے جھکیں گی یہ ہے توہید جو امام ربانی نے اس کو رنگ دیا پولو سبحان اللہ فکری جذبہ میرے دوست وزرگو اور ہوا کیا دو پیلوان لائے گئے جو نے زبردستی امام ربانی کی کردن کو ٹڑا کرنا چاہا امام ربانی کوئی تین سو چالیس کلو چار سو کلو کے بندے نہیں تھے نحیر بدم تھا لیکن اللہ حق سے کے ساتھ وہ حیاء کا نظمہ یہ تھا دو پیلوان آپ کی گردم کو ٹیڑا کرتے رہے آپ کی نقصیر پڑ گئی پورے کپڑے پر خون بہ گیا سرد وزرگیا اس میرے آقا ہو میرے مولا شیخ سرحل فقر اہل سنت رسول اللہ کا جانشیر چہیتا شیخ احمد سرحلی نے فروایا کہ میری بھنکے بھی نہیں چھوٹے گی پیلوان سامرے پہلے دو ہاتھی کھڑے ہیں کہ صدای نوت دیں گے اس سے نہیں گھرائیں آپ کی گردم کو جو شیخانی کی کوشش کی نقصیر پڑ گئی اور خون پہنے لگا لیکن پلکے نہیں جھکی جہانگیر کا پتن میں ریشہ آ گیا آپ کو قید تو کر دیا لیکن جھکا نہ سکا سنو نشمندیوں آج نشمندیوں کی عادرو کو کیا کہا تھا احمد نے کیا کہا تھا گردم نہ جھکی جس کی جہانگی ہی گیا یہ شیر نہیں ہے یہ میرے اور آپ نے اندر لانا ہے ورنہ باہید کے تخریر کا کوئی حاصل نہیں ہے اگر یہ عمل میں نہیں دھری تو گردم نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کی نفس گرم سے ہے گرمی آخرہ وہ ہند میں سامایہ اے ملت کا مدہمان اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار وہ حریت جو امام سکا امام ربانی کی تھی کہ کن ابن السلاتی ونسل کی ومہیایا وماتن اللہ رب العالمین قانون بھی خدا کا مرضی بھی خدا کی رضا بھی خدا کی ابتدا بھی خدا کی میری انتحاب خدا کے ساتھ نہ نفس کی سنوں گا نہ دجال کی سنوں گا مانوں گا وہی جو میرے رب نے کہا ہے یہی فرمایا گیا کہ گردم نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جہانگیر کو ایک کردار تھا جہانگیر کے آگے جس کی جہانگیر کے آگے جس کی نفسِ گرم سے ہے گرمی آہدار توحید پر تخریر کے ساتھ ساتھ اب اس کی مشکہ وقت ہے جملے کا وقت ہے نہ دکھاوے کی نماز پڑھنی ہے نہ دکھاوے کی پگڑی باندھنی ہے نہ دکھاوے کی نماز پڑھنی ہے نہ دکھاوے کی پگڑی باندھنی ہے نہ دکھاوے کی خیرات کرنی ہے نہ دکھاوے کی تخریر کرنی ہے نہ دکھاوے کی نات پڑھنی ہے نہ دکھاوے کی منقبت پڑھنی ہے جب ہم نے اس کو ایک مانا تو پھر ہر چیز میں اسی کی رضا ہونی چاہیے کمزور ہیں آستانِ عالیہ پر بیٹھے کوشش کریں اپنے آپ کو میں اور آپ اس کی یقنائی میں گم کریں اور اسی طرف آئے جو حضرت نے فروایا کہ من عارف نفسہو فلن عارف اببہو جس نے خود کو اس ناکتی کر دیا اس نے ہم کو جان دیا لا الہ الا اللہ و آخر دابانا لہم